یہ ہے ایمیزون رین فورسٹ اور یہ ہماری دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے کہ یہ امریکہ کی سٹیٹ وینیز ویلا سے اسٹارٹ ہو کر کولمبیا گویانا برازیل اور پیرو سے ہوتا ہوا بولیویا پر آ کر ختم ہوتا ہے اگر ایریا کے حساب سے بات کی جائے تو پورا ایمیزون رین فورسٹ پچپن لاکھ سکوائر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے یعنی یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر پورے یونائٹڈ کینگڈم جیسے 23 ملک فٹ آ سکتے ہیں زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت ہم جو سانس لے رہے ہیں اس کا 20% حصہ ہمیں ایمیزون فورسٹ کی بدولت مل رہا ہے 40,000 کروڑ درختوں کا یہ جنگل ہم سے صرف ایک چیز لیتا ہے اور ایک چیز ہمیں واپس بھی کرتا ہے جی ہاں ہماری فضا میں موجود خراب ہوا یعنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ہم سے لیتا ہے اور اس کے بدلے میں ہمیں پیور آکسیجن فراہم کرتا ہے آج آپ ایمیزون فورسٹ کے بارے میں ایسی حیران کر دینے والی حقیقتیں جانیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں ایمیزون فورسٹ کا ٹوٹل ایریا تو 55 لاکھ سکوائر کلومیٹر ہے لیکن اگر اس کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جائے تو ایمیزون فورسٹ کا بارڈر ہی 9500 کلومیٹر لمبا ہے یعنی یہ ڈسٹنس اتنا ہی ہوا جتنا ممبئی سے نیو دیلی یا پھر کراچی سے اسلام آباد تک کے ساتھ چکر لگائے جائیں اس آلی شان اور گھنے جنگل کو ایمیزون رین فورسٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے سال میں شاید ہی کوئی ایسا ہفتہ گزرتا ہوگا جس میں یہاں برسات نہ پڑتی ہو ابھی بھی جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے ایمیزون فورسٹ میں بارش پڑھ رہی ہے اور فور کاسٹ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگلا پورا ہفتہ یہاں بارش کا ہی امکان ہے ایمیزون فورسٹ اتنا گھنہ ہے کہ یہاں جب بارش پڑھتی ہے تو زمین پر پانی پورے دس منٹ کے بعد گرتا ہے اور اسی گھنے پن کی وجہ سے دن کے ٹائم پر بھی جنگل کی زمین پر اندھیرہ چھایا ہوتا ہے کیونکہ گھنے درخت سورج کی روشنی کو بھی گزرنے نہیں دیتے بارش اور بہترین محولیاتی نظام کی وجہ سے یہاں جانوروں پرندوں اور پلانٹس کی ایسی عجیب قسمیں بھی پائی جاتی ہیں جو پوری دنیا میں صرف ایمیزون رین فورسٹ میں ہی دیکھی گئی ہیں یہاں ٹوٹل چالیس ہزار پلانٹس کی قسمیں تیرہ سو الگ الگ نسلوں کے پرندے بائیس سو مچھنیوں کی قسمیں چار سو ستائیس میملز اور تین سو اسی عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دیکھا گیا ہے چھوٹے کیڑوں کی بات کی جائے تو ایمیزون میں ابھی تک پچیس لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے دیکھے جا چکے ہیں یہ جنگل جتنا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے یہ اتنا ہی زیادہ خوفناک بھی ہے کیونکہ یہاں ایسے جانور بھی پائے جاتے ہیں جو حد سے زیادہ خطرناک ہیں ان میں گرین اینکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے یہ گرین اینکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سام ہے جو ایمیزون رین فورسٹ میں بستا ہے تیس فٹ لمبا اور دھائی سو کیجی وزنی یہ اینکونڈا جب اپنا شکار کرتا ہے تو یہ اچھے خاصے بڑے جانوروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں سیدھا نگل لیتا ہے وائل پگز اور ہرن سے لے کر یہ اینکونڈا ٹائگر کو بھی نگلنے کی قابلیت رکھتا ہے ایمیزون فورسٹ میں ٹوٹل کتنے گرین اینکونڈاز موجود ہیں نہ یہ ابھی تک کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی میں اتنی حمد ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے وہاں جائے بائیولوجی کی لیبارٹری میں مینڈک کا آپریشن تو آپ سب نے دیکھا ہوگا جس میں ٹیچر مینڈک کو کاٹ کر اس کے مختلف آرگنز کے بارے میں بتاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایمیزون فورسٹ میں مینڈک کی ایسی قسم بھی موجود ہے جس کے آرگنز دیکھنے کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں یہ مینڈک گلاس فراغ کے نام سے پہچانا جاتا ہے جس کی اسکن بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اس مینڈک کی خال سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے آرگنز نظر آتے ہیں اس کا دھڑکتا ہوا دل، لنگز، لیور اور حتیٰ کے اس کی آرٹریز بھی نظر آتی ہیں عام گھریلو چونٹی جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بھی جب اپنے سے زیادہ وزن اٹھاتی ہے تو ہم حیران رہ جاتے ہیں لیکن ایمیزون فورسٹ میں چونٹی کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو انتہائی خوفناک ہے بولٹ اینٹ کے نام سے پہچانی جانے والی یہ دنیا کی سب سے بڑی چونٹی ہے جو چار سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ درد گولی لگنے کے درد جتنا ہی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہی اس کو بولٹ اینٹ کہا جاتا ہے ہزاروں میل تک پھیلے اس جنگل سے دنیا کا دوسرا لمبا ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا بھی گزرتا ہے یہ ہے ایمیزون ریور اور اس کی ٹوٹل لمبائی چھ ہزار آٹھ سو چالیس کلومیٹر ہے پورے ایمیزون فورسٹ میں بارش کا جتنا بھی پانی اکھٹا ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہوتا ہوا اوشن میں جا گرتا ہے حیرت انگیز طور پہ ایمیزون ریور سے ایک سیکنڈ میں دو لاکھ انیس ہزار کیوبک میٹر پانی گزرتا ہے سٹی سٹارز شارمل شیخ ایجپٹ میں واقع دنیا کا سب سے بڑا سومنگ پول ہے ایمیزون ریور سے گزرنے والا پانی اس سومنگ پول کو صرف اور صرف ایک سیکنڈ میں پورا بھر سکتا ہے جتنا پانی ایمیزون ریور سے گزر کر ایٹلانٹک اوشن میں گرتا ہے دنیا کی ٹاپ فورٹین ریور کے پانی کو اگر ملا بھی لیا جائے پھر بھی یہ ساری ریورز ایمیزون ریور کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایمیزون ریور دو لاک انیس ہزار کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتا ہے اور دوسری طرف انڈس ریور یعنی تریائے سندھ صرف سات ہزار ایک سو کیوبک میٹر پانی اوشن میں گراتی ہے یہاں انسانی آمد و رفت کم ہونے کی وجہ سے ایمیزون ریور میں عجیب و غریب قسم کی مخلوق کو بھی دیکھا گیا ہے جس میں سب سے اوپر نام آتا ہے پنک ڈالفن کا نو فٹ لمبی اور دو سو کیجی وزنی یہ پنک ڈالفن دوسری ڈالفن کے حساب سے کافی زیادہ تیز ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے ویسے تو ڈالفن کی نیچر بہت فرینڈلی ہوتی ہے لیکن پنک ڈالفن وہ واحد ڈالفن ہیں جو انسانوں پر بھی اٹیک کرتی ہے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے پاس کئی ثبوت ہیں کہ پچھلے دھائی سو سالوں سے ایمیزون ریور میں مچھلی کی ایک ایسی خطرناک قسم بھی پائی جاتی ہے جس کو الیکٹرک ایلز کہا جاتا ہے حیرت انگیز طور پہ مچھلی کی یہ قسم حملہ کرنے کے لیے الیکٹرسٹی کا ایک شوق دیتی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کرنٹ آٹھ سو ساٹھ وولٹس تک نوٹس کیا گیا ہے ایمیزون ریور میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی والٹیج کرنٹ مارا اور موقع پر ہی لوگوں کو مار دیا انسان تو بہت دور کی بات ہے الیکٹرک ایل نے اپنے سے سو گنا زیادہ بڑے کروکوڈائل کو بھی صرف ایک ہی جھٹکے میں موت کی نیند سلا دیا سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایل آٹھ سو ساٹھ وولٹس کا جھٹکہ دیتی ہے جس سے کسی کا بھی نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے مارٹن اسٹریل ایک میراثان سویمر ہے جس نے پوری ایمیزون ریور کو سویمنگ کر کے پار کیا تھا اور وہ بھی صرف چھاسٹھ دنوں میں دو ہزار ساتھ میں یہ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے مارٹن نے دنیا کی سب سے خطرناک ریور کو چنا مارٹن دن کے دس گھنٹے لگتار سویمنگ کرتا تھا اور بقایا ٹائم ریسٹ کرتا تھا مارٹن کا کہنا تھا کہ اتنی خطرناک ریور میں شارکز الیکٹرک ایلز اور کروکوڈائلز سے بچنے کے لیے اس کی ٹیم جو پیچھے الگ بوٹ پر آتی تھی وہ ریور کی دوسری سائٹ پر گوشت کے ٹکڑے پھینگتی تھی تاکہ ان جان لیوہ مخلوق کا دھیان بھٹکایا جا سکے ایمیزون کے جنگل میں ایک ایسی ریور بھی ہے جس میں پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے ساڑھے چھے کلو میٹر لمبی دھوا نکالتی ہوئی یہ ریور ایمیزون ریور کے اس حصے میں موجود ہے جو پیرو میں آتا ہے اس ریور میں پانی کا ٹیمپریچر نائنٹی سے ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جس میں کوئی بھی چیز آسانی سے پکائی جا سکتی ہے پورا سال اس ریور کا پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی اصل وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہے ایمیزون کے اس آلی شان جنگل میں قریب چھے سو قبیلے بھی بستے ہیں یہ لوگ اسی جنگل میں شکار کرتے ہیں اور یہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان میں سے کئی قبیلے ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج تک بہار کی دنیا کی شکل تک نہیں دیکھی ہے اور جب ان کے سامنے کوئی اور انسان آتا ہے تو یہ ایسے ریئٹ کرتے ہیں جیسے کسی اور پلینٹ سے کوئی ایلین آیا ہو ایمیزون کے جنگلات میں کئی مقامات ایسے بھی ہیں جن کو جب سیٹلائٹ ایمیج سے دیکھا جاتا ہے تو وہاں بہت بڑے ایریا پر زمین پر کچھ نشان بنے ہوئے ہیں یہ کاؤنگز جن کو جیو گلفز بھی کہا جاتا ہے یہ اتنے بڑے ہیں کہ جب ان کے اندر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کسی خاص نشان کے اوپر کھڑا ہے ان میں سے کئی جیو گلفز کی سائز ڈیڑھ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور ایسے تین سو سے بھی زیادہ جیو گلفز ایمیزون فورسٹ میں دیکھے گئے ہیں ان عجیب و غریب نشانات کا مقصد کیا ہے اور یہ کس نے بنائے ہیں ان کے بارے میں کسی کے پاس بھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاید ایلینز اپنے نشانات چھوڑ گئے ہیں یا پھر ہزاروں سال پہلے یہاں انسانوں کی کوئی ایسی سیولائزیشن بستی ہوگی جنہوں نے یہ نشانات اتنی مہارت سے بنائے تھے امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں